دوسری جانب پشاور میں مشیر اطلاعات کے پی اجمل وزیر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں جو بھی فیصلے ہوں گے اس کے مطابق وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ہم اس وقت خیبر پختنخواہ کی حکومت وزیرالہ محمود خان صاحب کے قیادت میں خود فرنٹ فٹ پہ فرنٹ لائن پہ میں نے بار بار یہ بات کیا اور میں یہ بار دوبارہ اگین اگین کروں گا کہ یہ بالکل ایک مشکل وقت ہے کرونا وابا جیسے پوری دنیا میں جس طریقے سے ہے وہ آپ سب کو پتا ہے اور اس میں ہمارے جتنے وسائل ہیں ملکی لیول پہ اور پھر صوبائی لیول پہ جتنے وسائل ہیں اس پہ ہمارے چیف منسٹر محمود خان صاحب نے پہلے دن سے کہا ہوا ہے کہ جتنے وسائل ہیں وہ ہمارے عوام کی اوپر قربان ہیں اس میں ہم کئی بھی نہ کوتہی نہ دیر کی بات وہ ہم نے خود کیے اور پھر ساتھ ساتھ ہم مونیٹر کریں گے کر رہے ہیں چاہے ہاسپیٹلز ہو چاہے آئیسولیشن سنٹرز ہو چاہے کورنٹین سنٹر ہو چاہے ائرپورٹ ہو چاہے تورخم بارڈر ہو چاہے تمام ڈسٹک میں چاہے زہرین کے حوالے سے ڈی اے خان ہو ہمارے چیف منسٹر صاحب خود گئے خود وزٹ کیا اور ان کی ٹیم ہم سب ہم کوئی کمروں میں بیٹھ کر آرام نہیں کر رہے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے اس پوری ماہ رمضان میں اور جب سے کورونا وبا آیا ہے ہماری حکومت وزیرانہ محمود خان صاحب کی قیادت میں ہم دن رات ایک کر کے کام کر رہے ہیں ہم نے اپنی جانوں کی حفاظت کا کبھی نہ سوچا ہے اور نہ کبھی سوچیں گے ہماری جانیں اپنی عوام کے اوپر سو دفع ہمارے قربان ہوں ہمارے منسٹرز کو بھی کرونا وائرس ہوا ہے ہمارے چیف سیکٹری صاحب کو بھی کرونا وائرس پازٹیو آیا ہے وہ اپنے گھر میں کورنٹائی نہیں کسی کو بھی ہم میں سے ہو سکتا ہے جس طرح سے ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ہم ہسپیٹرز میں جا رہے ہیں ہم ہر جگہ پہ جا رہے ہیں لیکن ہمیں اپنی تحفظ ضروری ہے کرنا اسو پیس پہ عمل کرنا لیکن وہ ممکن ہمارے لیے نہیں ہے کیونکہ جب ہم نے عوام کی تحفظ اپنی کرنی ہے تو ہم نے خود فرنٹ فوٹ پہ اور فرنٹ لائن پہ خود ہونا پڑے گا تو ابھی تک جو صورتحال ہے اس میں میں اگین خیبر پختونخواہ کی عوام سے اپیل کرتا ہوں میں خود ہسپیٹلز میں نے وزٹ کیا اس دن ایچ ایم سی گیا یہ جو ڈاکٹر سہبان ہے ڈاکٹر آزم خان ڈاکٹر رورنگزیب ڈاکٹر جاویز صاحب یہ جب ہم ہسپیٹل کے وزٹ کرتے تھے انہوں نے ان ڈاکٹر سہبان نے اللہ بقایہ کو ہمارے ڈاکٹر سہبان کو زندگی اور حمد دے ان ڈاکٹر سہبان نے کہا تھا مجھے کہ عوام کو یہ اپیل کریں کہ خدارالہ اختیاطی تدابیر جو ہے اس پہ عمل کرے اسو پیس پہ عمل کرے کرونا ہے ہمارے درمیان ہے لیکن اس کے ساتھ اب رہنا ہے اس کے علاوہ کیا اپشن ہے اب جب رہنا ہے تو اس کے لئے دو تین چیزیں ہیں جو ہم نے کرنے کہ سماجی دوری اس پہ ہمیں عمل درامت کرنا ہوگا مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم روزانہ کے بنیاد پہ ہمارے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں ہمارے پیرمیڈک سٹاف کہہ رہے ہیں ہمارا طبی عملہ کہہ رہے ہیں حکومت کہہ رہی ہے ہر لیول پہ کہہ رہی ہے ہمارے تمام مقاتب فکر کے علماء بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ بھئی اس وقت ہمیں اختیاط 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 کاروباری حضرات سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ ہم نے نرمیہ کی ہے ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کرونا وبا ختم ہو گیا کرونا موجود ہے اس میں جو ایس او پیز ہے اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے تو اگر ایس او پیز پہ عمل ہوگا تو ہم مزید نرمیہ کریں گی کریں گے یہ پرائیم منسٹر عمران خان کا وہ ویجن ہے کہ ایک وقت میں ہم دو جنگ لڑ رہے ہیں ایک جنگ ہم نے کرونا وبا کے خلاف لڑنا ہے اپنی عوام کے تحفظ کی صورت میں دوسری طرف ہم نے ہم نے معیشت اپنے کاروبار اور اپنے غریب و متوسط طبقہ کے لوگوں کو دیکھنا ہے ان کی زندگی بھی روا دوا ہو اور کرونا کے اس وباس کو ہم نے شکست دینا ہے تو اس میں ہم نے اختیاط کرنا ہے اور ان ساری چیزوں پہ اور وہ ان سارے اختیاطی تدابیر پہ ہمیں عمل درامت کرنا ہوگا اس چیز کو سیریس لیں اس چیز کو ایزین نہ لیں غیر ضروری گھروں سے باہر نکلنا میری تمام اپنی ماں و بینوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ خدارہ بزاروں میں جب جاتے ہیں بچے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں بڑا اختیاط کر رہے ہیں اس حوالے سے اس طریقے سے میری سٹوڈنٹس اور یود سے کیونکہ اب اس میں یہ بھی وہ جو چیز تھی کہ اس عمر کے لوگوں کو زیادہ یہ اب جو جس طریقے سے ہم حالات دیکھ رہے ہیں اس میں اب ایج کا بھی جو ہے وہ بھی وہ مسئلہ بھی جو ہے فیکٹر جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا اس میں ہر زیادہ میجارٹی تو ٹھیک ہے وہ اسے ایج کے لوگ لیکن بقائے بھی ایج کے لوگ اس پہ کرونا وبا کی جو شکار ہو جاتے اس کے ساتھ ان کا بھی یہی پوزیشن ہوتا ہے علماء سے میں دوبارہ اگن ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے ذریعے سے جتنے بھی پولیٹیکل لوگ ہیں جتنے بھی انفلینس والے لوگ ہیں جتنے بھی ہمارے سٹوڈنٹس ہیں اس وقت ہم نے اس وبا کو شکست اس صورت میں دینا ہے کہ ہم نے یہ اویرنس ہوا میں پہلانی ہے چاہے ٹرانسپورٹر میرے بھائی ہیں چاہے کاروبار کرنے والے ہیں چاہے دگر ہیں تو سب سے یہ گزارش ہے کہ اس حوالے سے مہربانی کر کے اس پہ عمل کرے دوسرا میں جو ہمارے پاکستانی بھائی اور سیز ہے میں ان کے بارے میں پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب کے دل کے جتنے قریب ہیں وہ سب کو پتا ہے اور آپ پوزیشن یہ جو وویلا کر رہی ہے ان دنوں میں دن نہیں کرتا کہ آپ پوزیشن کے ان سوالوں کے جواب ہم دے یا ان کے جو بونڈی قسم کے حرکتے ہیں یا جو جس طریقے سے یہ باتیں کرتے ہیں ان کا ہم جواب دے کیونکہ ہم نے یہاں پہ کرونا وبا سے اپنی عوام کی تحفظ کرنے اگین یہ جو لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ کر یہ باتیں کرتے ہیں میں پیر ان سے پوچھتا ہوں ان تمام لیڈرشپ سے چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو چاہے وہ مسلم نگنون کے ہو کہاں پہ آپ لوگ گئے ہو آئیسولیشن سنٹر میں کہاں پہ گئے ہو آپ نے ہسپیٹرز میں کہاں پہ آپ گئے ہو کورنٹائن سنٹر پہ کہاں پہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ کیا یہ گھروں میں بیٹھ کر اگر ہم گھروں میں بیٹھ جائے تو پھر آپ عوام کی قیادت کیسے کرو گے آپ کیسے کس مو سے یہ بات کرو گے اور پھر جب یہ بات کوئی کرتا ہے کہ بھائی صاحب یہ یہ آپ کے کیسے آپ کے ایک ایک اونٹ میں یہ پیسے آئیں بجائے کہ آپ کے لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کر رات کو شروع ہو جاتے جی یہ ہے وہ ہے کرونا وابا کو شلٹر بنا کر بات کرتے ہیں بھائی ان سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کان موسیقی